ملکم تو پروگرامنگ فنڈیمنٹلز سٹرنگ ایک سیکنس اف کریکٹرز سراؤنڈ بائی کوٹس ایدھر سنگل اور ڈبل عام طور پہ جب ہم الفابیٹک ڈیٹا استعمال کرتے ہیں تو ہم سٹرنگز کا استعمال کرتے ہیں اگر سے یہ الفابیٹس تک محدود نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اگر آپ یہ دیکھیں ایک سٹرنگ کوٹ ہے اس کے بعد میں نے اپنی سٹرنگ لکھی اور سٹرنگ کے بعد میں نے ایک سپیشل کریکٹر ایکسکلیمیشن سائن جو ہے وہ بھی پلیس کیا اور پھر میں نے ایک کوٹ دوبارہ استعمال کیا تو یہ جو کوٹس ہیں یہ بنیادی طور پہ یہ بتاتے ہیں کہ اس کوٹس کا مطلب ہے کہ یہ سٹرنگ یہاں شروع ہو رہی ہے اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جو میں اس سٹرنگ کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور پھر آخر کے کوٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ سٹرنگ یہاں ختم ہو گئی so this is displayed like this so سٹرنگ کو ہم سنگل کوٹس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سنگل کوٹس کی بجائے اگر ہم چاہیں تو ہم ڈبل کوٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ اس سٹرنگ کو دیکھیں تو یہ بھی ایک بالکل والد اور ایکسپٹیبل سٹرنگ ہے اس سٹرنگ میں بھی ہم نے کچھ کریکٹس لکھے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کچھ اٹھ کر کے لکھ دیتا ہوں کوٹس کا استعمال بھی ہم نے کچھ بھی کچھ بھی اگر آپ کچھ بھی کچھ بھی کہ یہ بھی کہ یہ بھی یہ بھی اس کچھ بھی کچھ ضرم یقیم پھر اور پھرست کریں چلیں میں ایکسکلیمیشن نہیں ڈالنا چاہتا ہوں ایک ڈالنا چاہتا ہوں تو یہ بھی ٹھیک ہے سنگل کوٹس اور ڈبل کوٹس اس میں فرق کیا ہے سادہ لفظوں میں تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے ہم سٹرنگز لکھ رہے ہیں پائیتھون آپ کو یہ فیسلیٹی دیتی ہے کہ آپ سنگل کوٹس اور ڈبل کوٹس دونوں میں انکلوز کر سکتے ہیں ڈبل کوٹس کا ایک فائدہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم سٹرنگ کے اندر بھی کوٹ کا استعمال کرنا چاہیں تو وہ ہم کر سکتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ چلے ہم خود دیکھتے ہیں اس کو اگر میں لکھوں اگر آپ اس سٹرنگ کو دیکھیں تو اس سٹرنگ کے اندر بھی میں نے ایک سنگل کوٹ کا استعمال کیا ہے اب آؤٹسائیڈ میں نے ڈبل کوٹس پلیس کر دی ہیں لیکن اگر یہی چیز میں یوں کرنے کی کوشش کروں کہ جیسے میں نے اندر رائٹ سو یو سی کلرز ہی آپ کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں یہ سٹرنگ کوٹ یہ ایک کریکٹر اس کے اندر آیا اور یہ جب دوسرا سنگل کوٹس کو مرے گا تو یہ سمجھے گا پائیتھون کا انٹرپیٹر کہ سٹرنگ ختم ہو گئی لہٰذا یہ کہے گا کہ یہاں سینٹیکس ایرر ہے سٹرنگ تو یہاں پہ ختم ہو گئی اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ آگیا آپ نے مزید بھی کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا پائیتھون کا انٹرپیٹر کہ آپ اس کے بعد مزید کچھ لکھیں گے تو اگر آپ سٹرنگ کے اندر بھی کوٹس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں لائک سنگل کوٹس کو استعمال کرنا ہے تو آپ اس طریقے سے لکھیں ڈبل کوٹس میں انکلوز کر دیں اور اسی طریقے سے اگر آپ فرض کریں کہ ڈبل کوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اندر لائک فرض کریں کہ میں یہ جو آئی ہے میں اس کو ڈبل کوٹس میں امفیسائز کرنا چاہتا ہوں تو آپ سٹرنگ کو سنگل کوٹس میں لکھ سکتے ہیں ڈبل کوٹس میں بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ ایک سٹرنگ کے اندر ڈبل کوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس سٹرنگ کو سنگل کوٹس میں انکلوز کرنا چاہیے پر اگر آپ ایک سٹرنگ کے اندر سنگل کوٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا تھا تو اس صورت میں آپ کو سٹرنگ کو دبل کوٹس میں انکلوز کرنا چاہیے اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا ہمیں اس قسم کا ایرر دیکھنے کو ملے گا اور using the interpreter notice how the color of the input changes before and after you put quotes on both sides of the string so یہ چیز ہم witness کر چکے ہیں یہاں interpreter کے اندر کہ کوٹس کو پلیس کرنے یا نہ کرنے سے کلرز میں کس طریقے سے تو دی دی آتی ہے پرس کریں میں یہ یہاں پہ ایک command میں نے copy کر دیا میں نے لکھا print اور parenthesis کے اندر لکھا ہے hello آپ کے خیال میں جب میں اس command کو execute کروں گا تو کیا ہوگا یا کیا ہونا چاہیے pause کر کے سوچئے اور guess کیجئے کہ کیا ہوگا تو ہمیں ایک ایرر ملتا ہے which is again a name error a name error and it says name hello is not defined right یہ name error ہم نے پسٹی ویڈیوز کے اندر بھی دیکھا کہ یہ name error کیسے آتا ہے کیوں آتا ہے بنیادی طور پر ہوا کیا کہ جب ہم نے یہ لکھا hello آپ غور سے دیکھیں اگر تو hello کو ہم نے کسی قسم کی quotes کے اندر and close نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی string بنانے کی کوشش ہم نے نہیں کی تو by default python یہ سمجھے گا python کا interpreter کہ ہم نے کوئی variable استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اگر ہم اپنی اوپر کے logs میں دیکھیں تو کہیں بھی ہم نے hello کے نام سے کوئی variable بھی define نہیں کیا تو ہمیں ایک error ملتا ہے which says name hello is not defined یعنی python کا interpreter یہ expect کر رہا ہے کہ آپ اگر ایسا کوئی word combination استعمال کریں گے تو آپ نے اسے یقینا پہلے کہیں define کیا ہوگا اگر آپ نے اسے define نہیں کیا تو وہ آپ کو یہ error دے دے گا کہ یہ جو لفظ آپ نے لکھا ہے hello یہ پہلے کہیں define نہیں ہے اسے ہم name error کہتے ہیں سو دو صورتیں ہیں یا تو آپ hello کو پہلے define کر لیں یا اگر آپ simply hello print کرنا چاہتے ہیں this will print hello for you so quotes میں close کر دیں it will become a string and acceptable thing اگر آپ ویسے ہی لکھیں گے تو پھر ضروری ہے کہ آپ نے اس کو اوپر کہیں بطور variable declare کیا ہو یعنی یہ نام رکھا ہوا ہو اور اس کے آگے اس کی کوئی value بھی آپ نے assign کی ہوئی ہو تو اس صورت میں جب آپ print کریں گے اس variable کو تو اس کی value ہمارے پاس print ہو جائے گی you know that pretty well now okay so ایک چھوٹا سا quiz ہے which of the following are valid strings اس کو بھی آپ pause کر کے پہلے خود sort out کیجئے کیا یہ ایک valid string ہے ada جی بالکل ada ایک valid string ہے کیونکہ ہم نے دونوں اس کو double quoteman close کیا ہوا ہے so that's perfectly alright اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم نے start quote single اور end quote double place کیا ہے so this should not be acceptable right similarly اگر میں اس کو یوں کر دوں کہ start quote double کر دوں اور end quote single کر دوں تو یہ ہی error آئے گا right اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو start quote لکھا گیا ہے لیکن end quote نہیں ہے so again you will receive a problem here آپ کو string اگر شروع کی ہے تو آپ کو اسے close بھی کرنا ہے اگر آپ simply ada لکھیں گے تو کیا ہوگا اسے guess کیجئے اگر میں simply یوں لکھوں ada تو اب کیا ہوگا جی میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ٹھیک guess کر لیا ہوگا کہ اب name error آئے گا کیونکہ آپ اس کو string کے طور پر نہیں لکھ رہے تو اب python کا interpreter یہ expect کرے گا کہ یہ شاید کوئی variable ہے اور اگر variable ہے تو یقیناً آپ اسے استعمال کرنے سے پہلے کہیں define کر چکے ہوں گے تو اس نے آپ سے یہ کہا کہ there is a name error that the name ada is not defined anywhere so اگر آپ اس کو پہلے define کر لے تو اس کو as variable treat کر لیتا string تو بہرحال آپ نے اسے نہیں بنایا اس case میں similarly اگر آپ اس کو دیکھیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے یہاں ہم نے کیا کیا ہے so what do you think will happen i will print the string as it is یہ جو double quote ہے وہ اس میں maintain کیا جائے گا کیونکہ آپ نے single quote سے start کیا single quote سے end کیا تو درمیان میں آپ double quote خواہ شروع میں ہو یا درمیان میں کہیں ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں okay next is that we have a little quiz again define a variable name and assign to it a string that is your name آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایک variable بنائیے اس variable کا نام name رکھ لیجئے and assign to it a string that is your name ظاہر ہے ہمارا نام string type ہی کا ہوگا چونکہ اس میں alphabets کا استعمال ہم کرتے ہیں تو ہم name کے نام سے ایک variable بناتے ہیں اور اس کو ایک string ہم نے assign کرنی ہے آپ کی مرضی ہے آپ single quote میں بھی لکھ سکتے ہیں چاہیں تو double quote میں بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر میرا نام محمد اتیق ہے تو میں اس کو یوں place کر سکتا ہوں name is assigned محمد اتیق اور اگر ہم یہ course نہیں